السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حوران اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ڈی بی یوتھیوں کی امید ٹوٹ چکی ہے یوتھییں نا امید ہو چکے ہیں دوہزار سترہ سے جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ تبدیلی آئے گی خان صاحب پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے خان صاحب تبدیلی لے کے آئیں گے خان صاحب چوروں کو پکڑیں گے خان صاحب مہنگائی کم کر دیں گے خان صاحب غریبوں کو رلیف دیں گے خان صاحب ایک کروڑ نوکریاں دیں گے خان صاحب پچاس ہزار گھر بنا کر دیں گے خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خان صاحب تمام چوروں کو تمام لٹیروں کو جیلوں میں ڈال دیں گے تمام امیدیں دم توڑ دیں گے یہ آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ یوتھیے جو ہیں وہ کتنی امید لگائے بیٹھے تھے اور آپ ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے ویڈیو آپ دیکھیں پاکستان کے معصوم یوتھیوں کا ارمانو بھرا سفر ادھوری خواہشات بے معنی توقعات سن دو ہزار سترہ امران حکومت آنے دو پھر دیکھنا تم لوگ سن دو ہزار اٹھارہ امران کی حکومت آگئی اب دیکھنا سن دو ہزار انیس ابھی تو پہلا سال ہے آگے آگے دیکھنا سن دو ہزار بیس اکیس وہ تو کرونا مسئلہ بن گیا تھا آپ دیکھ لے نام اپریل دو ہزار بائیس دیکھنا امران حکومت سے نکل کر کتنا خطرناک ہوگا مائی دو ہزار بائیس خان کو سڑکوں پر آنے دو پھر دیکھنا تم لوگ جون دو ہزار بائیس خان کے جلسوں میں سمندر دیکھنا تم لوگ بس جولائی دو ہزار بائیس امران خان زمین ایلیکشن جیت گیا اب دیکھنا بھائی اگست سن دو ہزار بائیس خان کا لوگ میں سب بہا کر لے جائے گا ہم ستمبر دو ہزار بائیس امران خان اسلام آباد آ رہا ہے اب دیکھنا بھائی اکتوبر دو ہزار بائیس اب دیکھنا خان اسلام آباد پہنچنے والا ہے نومبر دو ہزار بائیس تم نے ہماری ریڈ لائنگ چھیڑی ہے اب دیکھ لینا بس نومبر دو ہزار بائیس امران خان پنڈی پہنچ رہا ہے اب دیکھنا نومبر دو ہزار بائیس دیکھتے دیکھتے چار سال گزر گئے اور پوری قوم بس دیکھتی ہی رہ گئی جی ناظرین ویڈیو دیکھیں آپ نے یوں تھی جو ہے بلکل نا امید ہو گئے ہیں اب ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اب خان صاحب کا کہنا یہ کہ چھپ جاؤ پہلے کہتا تھا جیل بھرو اب کہتا ہے چھپ جاؤ اب کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ نہیں آنا چھپ جانا ہے یہ ازادی کی جنگ لڑنے نکلے تھے یہ جہاد کرنے نکلے تھے یہ جہاد نہیں تھا ہمارے لیڈر نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ نچنالیاں دے پتر قدیوی ازادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے تو یہ جہاد نہیں تھا یہ سب خان کے لیے نکلے تھے اور خان نے ان کو ضلیل و خوار کر دیا خود بھی ضلیل و خوار ہو گیا ان کو بھی ضلیل و خوار کر دیا ویڈیو آپ دیکھیں اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو اپنے آفس بیررز کو اپنے عودے داروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی اپنے گھروں میں نہ رہو چھپ جاؤ ویڈیو دیکھئے آپ نے تو یہ ان کا جو یوتھی ہے نا اللہ کرے کہ ان کو عقل آجائے لیکن ان کو عقل ہے نہیں خان بار بار یوٹرن لیتا ہے صبح کو کچھ اور کہتا ہے شام کو کچھ اور کہتا ہے اور پھر یوتھیے ان پر بلیف کر لیتے ہیں ان کی باتوں پر بلیف کرتے ہیں ان کے کول اور فعل پر بلیف کرتے ہیں حالانکہ جو بندہ اتنے یوٹرن لیتا ہے اس کے باوجود یہ یقین کرتے ہیں میں تو حیران ہوں بس قوم یوتھ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور انشاءاللہ دین تخت پہ آنے والا ہے اور بہت سے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں آپ سب کو پتا ہے پی ٹی آئی جو چھوڑنے والے ہیں ان کی تعداد تقریباً تھرڈی سے اب آو ہے اور جنگیر ترین بھی سیاست میں ان ہو گئے ہیں تو اب ایک نیا موڈ سیاست میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا برحل میں آپ سے لاس میں یہ کہتا ہوں کہ لبیق کو ایک چانس دیں آپ لبیق کو ایک دفعہ ووٹ دیں ایک دفعہ دین کو تخت پہ لے کے آئیں آپ سب کو دیکھ چکے ہیں سب کو عزمات چکے ہیں ایک دفعہ اللہ بیق والوں کو بھی اسمالیں ہمارے ساتھ جڑے رینگلی سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نیکس وڈیو آپ کو مل سکیں اپنا بوزدہ خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ